جب ایک سادھک مہرسی رمان سے پرسن پوچھتا ہے کہ مہرسی دھیان کس پرکار کریں تب رمان مہرسی کہتے ہیں دھیان ہی تمہارا واسطوک سوروپ ہے کیونکہ دوسرے سنکلپ تمہیں وچلت کرتے ہیں اس لئے تم اسے دھیان کہتے ہو جب یہ وچار نسٹ ہو جاتے ہیں تو تم اکیلے رہتے ہو ارتھات سنکلپ سننے ہو کر دھیان کی عوستہ میں رہتے ہو اور یہی تمہارا نیج سوروپ ہے جسے تم اب انہ وچاروں سے دور رہ کر پرابت کرنا چاہتے ہو انہ سنکلپوں کو اس پرکار دور رکھنا ہی دھیان کہلاتا ہے جب ابھیاس درڑ ہو جاتا ہے تب نیج سوروپ سویم کو واسطوک دھیان کی روپ میں پرکٹ کرتا ہے دھیان کا پریاس کرتے سمیں انہ سنکلپ ادھک بل پربک ادھائیں ہونے لگتے ہیں یہاں دھیان میں سمست پرکار کی سنکلپ آتے ہیں یہ ٹھیک بھی ہے جو تمہارے اندر چھپا ہوا ہے وہ باہر نکالتا ہے جب تک وہ ادھے نہ ہو تو ان کو نسٹ کیسے کیا جا سکتا ہے اتہ وے سوتہ ہی ادھے ہوتی ہیں جس سے کی یتھا سمیں ان کا سمن ہو تتھا اس پرکار من سسکت ہو اس لیے دھیان ہی تمہارا واسطوک سوروپ ہے موسیقا